اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں صلاحات ہوں گے تو آج کے ٹائٹن سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں تو میں کاریتی اپنا ہیڈ ہے اس گارنیر کلر نیچرل کے ساتھ اور جو ہے میں نے سوچا کیوں نہ اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس کا نمبر ہے 5.25 اور اس کا کلر کا نیم ہے سینمن ڈراؤن ٹھیک ہے جناب تو میرے بال کیونکہ ہیں تھوڑے سے لائٹ بلاک کلر میں ایک دم جڑ بلاک نہیں ہے تو مجھے اپنے اوپر وہ کبھی کبھی اچھے نہیں لگتے تو کبھی 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 ہی میں اپنے بالوں کو ڈائی کر لیتی ہوں تو آج میں وہ ڈائی کرنے لگی تھی اور یہ والا شیئر میں فرس ٹائم ٹائم کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے جو ہے براؤن کلر میڈیم براؤن اس طرح کے کلر یوز کرے ہیں میں نے کہا اس دفعہ تھوڑا چینج کر کے دیکھتے ہیں تو میں یہ شیئر آپ کو آج دیکھے نظر آ رہا ہوں گا 5.25 سینمن براؤن پومیننٹ ہیئر کلر گارنین کلر نیچرل کا ہے یہ ٹھیک ہے تو آج میں اس سے آپ کو اپنا ہیئر ڈائی کرنا سکھاؤں گی بہت سارے لوگ ایسے ہیں زن کو ہیئر ڈائی کرنا نہیں آتا گھر پہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہیئر ڈائی صرف پولر میں ہی ہو سکتا ہے بہت ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ایسی نہیں گھر پہ بھی ہیئر ڈائی کر سکتے ہیں اور ہیئر ڈائی کے لیے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے بالوں کو کٹ ڈاؤن کریں ٹھیک ہے اور کٹ ڈاؤن ہم اس صورت میں کرتے ہیں جب آپ ایک دم الگ شیٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کٹ ڈاؤن کی ضرورت پڑتی ہے ادر وائس آپ کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کٹ ڈاؤن کرنے سے بال بہت زیادہ ڈائمیج ہو جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے جو ہے نیچے اس کے پرائز لکھے میں میں نے لیا ہے یہ فائف ہنڈریٹ کا ٹھیک ہے اس طرح اس کے یہاں پہ نیچے کی طرف پرائز منشن ہوتے ہیں اور باقی کی سائی ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں کہ کتنے مہین میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور بہت سائی چیز ہے بارکوڈ وغیرہ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اپنا گھر پہ رہتے ہوئے کلر کس طریقے سے کر سکتے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ایک بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی تمام نوٹفیکیشن مل سکے تو گھر پہ کلر کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے کوئی بھی خراب سا ٹوول جو آپ کی یوز میں نہ ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹوول میرا پھٹ رہا تھا تو یہ اس وقت بیسٹ ہے استعمال کرنے کے لیے اور کوشش کریں کوئی ایسے کبڑے پہنیں جو خراب بھی ہو جائیں گر کلر کریں گیر بھی جائے تو آپ کو زیادہ دل نہ دکھیں نقصان نہ ہو تو ایک ٹوول لے لیجئے اور آگی سے اس کو اس طریقے سے کیچور سے بند کر لیجئے ٹھیک ہے آپ کو چاہیے ہوگا ہیئر کلر لگانے کے لیے براش اور ایک کانچ کا باؤل جس کے اندر آپ یہ کلر مکس کریں گے اچھا کلر کی باکس کے اندر ایک ٹیوب آتی ہے ایک ڈیول پر آتا ہے ٹھیک ہے دونوں کو کمپلیٹلی پورا پورا خالی کر لیجئے ٹھیک ہے کانچ کے باؤل میں اور اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے اور اچھے سے جب تک آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جب تک اس کے اندر گھٹلیاں نہ رہیں لمس نہ رہیں اور اس کا کلر چینج ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اسے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیجئے اور اس دوران آپ اپنے بالوں کو سلزا لیں بلکل ٹینگل فری کر لیں جس طریقے سے میں نے کریا ہے اور سینٹر کی پارٹنگ کر لیجئے ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے اپنے بالوں کو سلزا لینا ہے کوئی بھی اس کے اندر ٹینگل نہ رہے صحیح اور ساتھ ہی آپ اپنے پاس ایک سپری بوٹل رکھے بیٹھیں پانی کا سپری بوٹل جس کے اندر پانی بھراوا ہو پوٹل کے اندر ٹھیک ہے گلافز پہن لیجئے ہاتھوں میں اور پھر اس کے بعد جب آپ کے بال ٹینگل فری ہو جائے تو کراؤن والے پارٹ کے بالوں کو سیکشن کر کے بلکل الگ کر دیجئے اوپر کا پارٹ اور نیچے کے بالوں کو بلکل الہیدہ کر دیجئے یہ دیکھیں پیچھے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے کراؤن والے حصے کے بالوں کو اٹھا کر فول کرنا ہے اور نیچے کے بالوں کو الہیدہ کر دینا ہے صحیح ہے اور اس کو فول کر کے اوپر کوئی بھی کلپ یا کیچر لگا لیجئے صحیح میرے بالوں کا کیونکہ وولیوم بہت کم ہے تو میرے بالوں میں جلدی سے ہر کلر لگ جائے گا مجھے زیادہ محنت کرنا نہیں پڑے گی صحیح ہے اب نیچے والے بالوں کو بھی آپ نے پارٹنگ کرنی ہے سینٹر سے اس کی نیچے والے بالوں کی سینٹر پارٹنگ کریے اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیجئے دیکھیں میرے بالوں کا وولیوم کتنا کم ہے ایسی ہیں بس میرے بال سلکی سٹریٹ اور دبلے بٹلے اچھا جب ایک دفعہ آپ سینٹر کے پارٹنگ کر لیں گے تو اس کے دو سیکشن بن جائیں گے آپ کیا کریں پہلے سیکشن کو ٹینگل فری کریں ایک بار پھر اس میں کوم کریں اچھے سے صحیح ہے کوم کرنے کے بعد آپ نے وہ جو سپری کی بوٹل ہے جس میں پانی فلپ کر کے رکھا ہے اس سے ہلکا سا سپری کر دیجئے اسے کیا ہوگا آپ کو ہیئر کلر لگانے میں آسانی ہوں گی ورنہ اگر ڈرائے بالوں میں آپ ہیئر کلر لگاتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لگانا بال بہت اولچتے ہیں ادھر ادھر اڑتے ہیں بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو بہت پرابلم کریٹ ہوتی ہے کلر لگانے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو اچھے سے ٹینگل فری کریں ہیئر سپری کریں پھر دوبارہ سے بالوں کو ٹینگل فری کریں اور پھر برش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے جس سے بھی آپ کو کمفورٹی بل ہو اس سے کلر لیں اور اپنے بالوں میں لگائیں اچھا کلر لگاتے وقت یاد سے آپ نے گلوفز پہن لینے اگر ہاتھ سے لگانا ہے میں کیونکہ ہاتھ سے لگاؤں گی تو میں نے گلوفز پہن لیا ہے اور ایک دفعہ میں نے سارے بالوں کو دوبارہ ٹینگل فری کرا اور اب میں ہاتھ میں کلر لوں گی اور اپنے سکیلپ سے دو انچ کے قریب چھوڑ کر آپ نے کلر لگانا ہے ٹھیک ہے سکیلپ پہ نہیں لگانا ہے ورنہ اس کا دبا نہیں جائے گا کلر کا اور ہو سکتا ہے آپ کو اچھنگ وغیرہ بھی ہو سکیلپ پہ کیونکہ کیمیکل ہے تو نقصان تو دیگا تو سکیلپ سے آپ نے ڈیڑھ سے دو انچ کے قریب کے فاصلے سے آپ نے ہیر کلر اپلائے کرنا ہے ہاتھوں سے یا برش سے جس سے بھی آپ کو آسانی ہو صحیح ہے اس طریقے سے آپ کلر اپلائے کرتے رہیں اور آپ نے کلر جو ہے دبا دبا کے لگانا ہے تھوڑا سا جما جما کے ہاتھوں کو بالوں کو پریس کر کر آپ نے کلر لگانا ہے تاکہ اچھے سے سارے بالوں میں کلر لگ جائے اور جیسے ہی آپ کلر لگاتے لگاتے یہ روٹ سے انٹس کی طرف آئیں گے تو انٹ کے بالوں کو یعنی کہ آپ کے جو بلکل دیچے کے بال ہیں ان کو اچھے سے رپ کرنا ہے کلر سے ہاتھوں سے تاکہ یہ جو انٹس ہیں ان پر اچھے سے کلر لگ جائے کیونکہ اوپر سے جب آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ رپ کر کر کے جما جما کے لگائیں گے تو وہ لگ جائے گا لیکن انٹس پر آپ نے تھوڑا سا رپ کرنا ہے کلر کو ٹھیک ہے فرنٹ سے بیک سے دونوں طرف سے آپ اچھے سے کلر لگا لیجئے جن کے بال میری طرح ہیں شولڈر سے تھوڑے نیچے اور والیوم کم ہیں ان کے لیے ایک ٹیوب انف ہے مگر جن کے بال کمر تک ہیں اور تھوڑا وزنی بالے والیوم زیادہ ہے تو ان کو یہ دو کلر کی ٹیوب اس لینا پڑیں گی اس کے اندر اس کا ڈیویلپر بھی آتا ہے یہ دیکھیں ایک طرف کے بال ہو گئے ہیں اب میں دوسرے سائٹ کے بالوں پر کلر لگاؤں گی پہلو نیٹینگل فری کروں گی اسی طریقے سے پلین وارٹر سے ان کا سپری کروں گی پانی لگانے سے کلر کے افیکٹیفنس پر کوئی فرق نہیں آئے گا کلر کالیٹی پر کوئی فرق نہیں آئے گا کبھی آپ سمجھیں آپ کا کلر نہیں چڑے گا یہ فو فلانڈ ہما کا بٹ ایسا کچھ نہیں ہے ہیر سپری کرنے سے بس یہ ہے کہ آپ کو کلر ہسانی سے لگ جاتا ہے اور بالوں میں جو ہیں بال توکتے نہیں ہیں زیادہ اور ٹینگل فری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے تمام بالوں پر سیکشنز بنانے اوپر والے بالوں کے بھی نیچے والوں کی بھی کلر لگا لینا ہے اور اس کو ساٹھ منٹ تک لگے رہنے دن ہے دیکھیں سکسٹی منٹ کے بعد میں نے اپنے بالوں کو واش کیا اس کے اندر جو کنڈیشنر آیا تھا صرف سادے پانی سے میں نے بال دھوائے اور کنڈیشنر لگا کے پھر دوبارہ واش کر لیا دیکھیں میرے بال کتنے اچھے اور بیفور آفٹر ریزلٹ دیکھیں میں نے بلیک سے براؤن کر لیا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا اللہ حافظ